نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا شاندار وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں اکثر حجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کیا کرتے تھے اور اپنے سننے والوں کے لیے وہ یہ پیغام ہمیشہ پہنچائے کرتے تھے کہ اس کا احتمام کریں وہ ایک ایسا ورد ہے ایسا وظیفہ ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس انسان کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں ایسا وظیفہ کہ آپ اگر اس کو پڑھیں تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک آپ کی نیکیاں لکھتے رہیں گے وہ وظیفہ کون سا ہے جزاللہ عنہ محمد ماہو اہلو وہ وظیفہ اور وہ ورد یہ ہے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں تو اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا عالی مقام رکھتا ہے یہ دیکھنے کو چند کلمات ہیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا پڑھنے میں لیکن اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کے نام عمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی یہ آپ بھی نہیں جانتے تو اس پر خود بھی عمل کریں دوسروں لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچ جائیں خود بھی اس کو پڑھیں لوگوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں